جہاں تک آپ جمہور کشمیر کی صورتحال کی بات کر رہے ہیں کچھ دیر کی جو ہے میک بھونگا کی خاموشی رہتی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے معاملات پیش آتے ہیں اور چند دنوں پہلی کی اگر اب بات کروں کی اس سے پہلے سری نگر میں بھی ایک انسپیکٹر پر حملہ ہوا وہ بھی ابھی جو ہے زندگی اور موت کے کشم کشمے ہیں ایک نون جو ہے لوکل پر بھی اٹیک ہوا اور کل زلہ بارہ ملا میں ایک پولیس کے اہلکار کو شہید کیا گیا تو یہ چیز جو ہے چلتی آ رہی ہے جو بڑے بڑے دعوی کیا جاتے ہیں کہ ہاں پر جو ہے صورتحال ٹھیک ہے آت اگوات کم ہو چکا ہے گراؤن پہ وہ کہیں دکھتا نہیں ہے چاہے آپ کوکرناگ کی بات کریں چاہے مختلف جو انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں کبھی رجوری میں ہو رہے ہیں کبھی ہوڑی میں ہو رہے ہیں کوکرناگ میں بھی ہوا اب جو یہ اس ٹارڈ کلنگ ہو رہی ہے میں گزارش کرتا ہوں جو بار بار یہاں پہ جو دعوی کی ہے ایسے دعوی نہ کریں کیونکہ اس سے جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک جو ذہن میں جو چیزیں آ جاتی ہیں کہ سب ٹھیک ہیں تو کچھ چیز سے کچھ مجھے لگتا ہے کہ جو پولیس ہے ہمارے فورسز شاید ایزی لیتی ہوں گی اور اس چیز سے ایسے معاملات پیش آتے ہیں دعوی کیے جا رہے ہیں اب کچھ چینج آف گارڈز ہو رہے ہیں ہمارے نئے ڈیز صاحب نے جو ہے اقدار سنبھالا ہے ان سے امیدیں بڑی ہیں تو بار بار یہ چیزیں کو برداشت نہیں ہوں گی قربانیاں ہم نے بہت دی ہیں اور آتنگوات جو ہے ایک جو پولیسی جو بنی ہوئی ہے کشمیر پر وہ چلتی آ رہی ہے اور اس پر جو ہے بار بار یہاں پہ چاہے وہ سیاسی لوگ ہوں چاہے پولیس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں یا ہمارے فورس سے تعلق رکھنے والے لوگ تو بہت ساری قربانیاں ہم نے دی یہاں پر اب اس سے آگے جو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ تو رکنا چاہیے کہیں پہ کہیں پہ اس پر جو ہے ایکشن لی جائے اور ایک پولیسی بنے نہ کہ بس دعوی کرتے جائیں جی دعویوں سے جو اس کے بعد آپ اس کا نتیجہ دیکھتے ہیں